اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے مختلف پھلوں کے نام انگلیش میں پہلے میں آپ کو پھل کا نام اردو میں بتاؤں گی اور پھر ہم اس کا انگلیش میں نام دیکھیں گے کہ کیا ہے آپ بھی میرے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں اس طرح آپ بہتر طریقے سے سیکھ سکیں گے اپنی سکرینز کی طرف دیکھیں یہ کیا ہے کیلا اور کیلے کو انگلیش میں کہتے ہیں بنانا چلیں ہم اگلے پھل کی جانب چلتے ہیں اپنی سکرینز کی طرف دیکھیں اور مجھے بتائیں یہ کیا ہے انگور اور انگور کو انگلیش میں کہتے ہیں گریپس آپ بھی میرے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں انگور انگور گریپس چلیں اب ہم اگلے پھل کی جانب چلتے ہیں اپنی سکرینز کی طرف دیکھیں یہ کیا ہے لیمو سکرینز کی طرف دیکھیں اور مجھے بتائیے یہ کیا ہے جانب چلتے ہیں اپنی سکرینز کی طرف دیکھیں اور مجھے اس اگلے پھل کا نام بتائیے مالٹا مالٹا یعنی اورینج مالٹا اور انگلیش میں ہم کہیں گے اورینج مالٹا اورینج اب آپ بھی میرے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں مالٹا اورینج اگلا پھل ہے تربوز اپنی سکرینز کی طرف دیکھیں یہ ہے تربوز اور ہم تربوز کو انگلیش میں کہتے ہیں واتر میلن تربوز واتر میلن تربوز واتر میلن آپ بھی میرے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں تربوز واتر میلن چلیں ہم ایک بار پھر سے دوہر آتے ہیں یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں یہ پھل ہے بانانا بانانا اور بانانا کو کہتے ہیں کیلا بانانا کیلا اپنی سکرینز کی طرف دیکھیں یہ ہے گریپس گریپس یعنی انگور گریپس گریپس یعنی انگور لیمن لیمن یعنی لیمو لیمن لیمن یعنی لیمو جویرمی لیمو ٹمیتو ٹمیتو یعنی تا ماتر ٹمیتو یعنی تا ماتر اورنج اورنج آرنج یعنی مالٹا اورنج آرنج یعنی مالٹا واتر میلن واتر میلن یعنی تربوز اس ویڈیو میں ہم نے کیا سیکھا مختلف پھلوں کے نام انگلیش میں اب آپ اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں اور ساتھ میں پڑھنے کی بھی کوشش کریں اس طرح آپ بہت جلد پھلوں کے نام انگلیش میں سیکھ سکیں گے